آپ نے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے ذراسر ہو جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی اکلمن اور بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بیوکفی ظاہر کرتا ہے غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے جو پی گیا اس میں آگ بجائی اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے ہوت اس میں جلتا ہے جب تک تیرا غصہ کرنا باقی ہے آپ نے آپ کو اہلی علم میں شمار نہ کر غصہ کبھی کبھی قبل سے قبل انسان کو بھی بیوکف بنا دیتا ہے تکتور شاہت وہ ہے جو اپنے غصے کو تطفیل میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو انسان کی اکل کا اندالہ غصے کی حالت میں لگتا ہے غصہ ایک ایسا تضاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس بردن کو نقصان پہنچ جاتا ہے جس میں وہ رکھ جاتا ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئی اپنے ساتھ عاقل احلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے مصیبت کے وقت گبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے غصے کی وجہ مسکرانے والا غصہ ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہی ہونی چاہیے جیسے کانے میں نمک غصہ ہمیشہ ہماکت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ہاتم خموشی دنشمندی کی علامت تو ہے ہی لیکن کبھی کبھی اس سے ہماکت کا ثبوت بھی ملتا ہے غصہ کرنے والا انسان بہت جلد اپنے آپ کو بحقوب بنا دیتا ہے